عدل یہ کتنا محکم ہے کس قدر یہ طاقتور ہے آج سے کوئی پندرہ عرب سال پہلے دھماکہ ہوا اولم یلللین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن انہیں بتاؤ کافروں کو کہ زمین آسمان ایک ملا ہوا مادہ تھا ففتقناہما ہم نے اسے پھارا ففتقناہما ہم نے اسے پھارا اور اسے جدہ جدہ کیا اس میں یونان کا فلسفہ یہ تھا کہ دنیا کی نہ کوئی ابتدار ہے نہ کوئی انتہا ہے لہذا جو مرضی کرو ظالم مظلوم برابر حسین اور یزید برابر ابن زیاد اور حسین برابر یہ یونان کا جو قدیم فلسفہ ہے دنیا کی کوئی ابتدار کوئی نہیں کوئی انتہا کوئی لہذا یہ جنگل ہے جسے جنگل میں جو ہو جائے وہی ٹھیک ہے حریپور میں جو ہو جائے وہی ٹھیک ہے اس فلسفہ کو اٹھارویں صدی میں دم توڑنا پڑا جب سائنسی تاثیقات سامنے آئیں تو اتنا پتا چلا کہ نہیں کوئی ابتدار ہے کوئی ابتدار ہے پھر وہ اتفاق کیا ہے پھر یہ ساتھ چونکہ اللہ کا اقرار پابندیاں لاتا ہے انسان پابندیوں سے ڈرتا ہے تو یہ بات ڈارون سیوری جو اٹھارہ سو نو میں پیدا ہوا اٹھارہ سو تراسی میں مرا ہے ایسے ہی بن گیا ایسے ہی بن گیا اتفاقا بن گیا اس نظریہ کی بنیاد پر بھی جو ہو جائے وہی ٹھیک پھر سائنس نے اور آنکھ کھولی تونیس سو انہتیس میں کلیفورنیا کا ایک سائنس دانے ایڈون ہبل اس نے دیکھا کہ کائنات بڑے منظم طریقے سے پھیل رہی اس میں ایک نظم ہے ایک ضبط ہے ذرا ظلم و ستم میں ایک عدل ہے عدل انصاف ہے انصاف کلن فی فلکی اسبحون اپنے اپنے مدار پہ ہر چیز کیوں جا رہی ہے اور ان کی ترہتار بڑی تیز ہے فر انیس سو اٹھالیس میں یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی کہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو کبھی کٹھی بھی تھی ایک دھماکے سے پھٹی وہ دھماکے سے چیزیں بکھرتی چلی گئیں اور کائنات وجود میں آتی چلی گئیں اس کو آگے بڑھایا آسٹریلیا کے ایک سائنس دان نمپال ڈیویس اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہو دھماکہ اتنا اقل مند ہوتا ہے بار روم میں دھماکہ ہو اور وہ کلا اڑتے ہوئے اپنے اپنے جا کر چیمبر میں فٹ ہو جائیں اور جس سہبان عدالت میں فٹ ہو جائیں مولی صاحب جا کر اپنی مسجد میں فٹ ہو جائیں یہ بھی کبھی ماننے کی بات ہے دھماکے کا مطلب تخریب ہوتا ہے تعمیر نہیں دھماکہ تخریب ہے نہ کہ تعمیر تو یہ دھماکہ اتنا اقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو اس طرح بکھیرا کہ اس میں دو طاقتیں پیدا ہوئیں ایک رفتار دھماکے سے ایک مادے کی گریوٹی اور کشش اس میں اگر ذرا بھی ظلم ہو جاتا اگر گریوٹی ظلم کر جاتی اور رفتار پر حاوی ہو جاتی یا رفتار ظالم ہوتی اور وہ گریوٹی پر حاوی ہو جاتی کتنی دیر کے لیے کتنی دیر کے لیے تو یہ کائنات زیر و زبر ہو جاتی ایک سیکنڈ کے فیزیکلی ایک ہزار حصے کیے جا سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے فیزیکلی ایک ہزار حصے ہو سکتے ہیں اس کے بعد پھر وہ صفر ہو جاتا ہے عدم عدم شروع ہو جاتا ہے وہ جو کہتا ہے فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں ایک سیکنڈ کے دس لاکھ خرب حصے کیے جائیں پھر ایک بٹا دس لاکھ خرب حصے کے برابر اگر رفتار بڑھ جاتی تو کائنات تباہ ہو جاتی اگر کشش بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے سکڑ کے پھر وہ گم ہو جاتی وہ کہتا کون پاگل یہ کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا کوئی تو ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاذکار تا غلام شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولا ایروم تا غلام شمس سبر ریزے نشد یہ وکیل خود بخود بن گئے یہ اتنی بڑی کرسیاں اور امارتیں خود بخود وجود میں آگئیں یہاں آ کر انسان اب خاموش کھڑا ہے وہ یہاں تک تو پہنچ گیا ہے کہ کوئی خالق ہے کون ہے اس کو انہیں پتہ نہیں چل رہا بلد دارک علمهم فی الاخرہ یہاں آ کے وہ تھک گئے ہیں پتہ نہیں ہے سید کوئی ہے کون ہے ہم سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہمارے علم اور عمل میں جوڑ کوئی میں بنگلہ دیش سے واپس آ رہا تھا وہاں اجتماع تھا جیسے رائیمنڈ میں اجتماع تھا ایک گورہ میرے پاس برابر سیٹ میں بیٹھا میں نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی وہ بڑا متاثر ہو ایسے یوں بیٹھ کے مجھے سنتا رہا سنتا رہا ایک گھنٹہ گزر گیا سبیل بیچ میں کہیں بات آ گئی کہ شراب حرام ہے پتہ نہیں کیسے آئی مجھے اب یاد نہیں سیاق و سباق لیکن میں نے شراب حرام وہ ایسے بڑھا تھا جب میں نے کہا شراب حرام ہے تو انہوں نے کہا کیا ہوا کہ میں گورہمنٹس کا تاجر ہوں ساری دنیا پھرتا ہوں سب سے اچھی شراب میں کراچی میں آ کے پیتا ہوں تم کہتے ہو شراب حرام ہے تو ہم سے کیوں نہیں رجوع کرتے کہ ہمارے علم اور عمل کے تضاد نے ان کو حیران کر دیا ہے ہمارے پاس اس کا علم موجود ہے کہ بنانے والا اللہ ہے ان ربکم اللہ قون اللذی خلق السماوات والارض وہی جس نے زمین آسمان بنایا فی ستت ایام چھے دن خود کہاں ہے تم مستوہ علی العرش عرش پر کیا کرتا ہے یغش اللیل النہار جن رات کو پھیرتا ہے فیک اس کیا کرتا ہے کامینا ڈیلو ستا ہے موسیقی